موسیقی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے فرینڈز آج کی جو یہ ہماری ویڈیو ہے یہ خاص طور پر ہمارے ان ویورز کے لیے جن کی آئلی سکین ہے اور ایکنے اور پیمپلز کے وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اور وہ ایکنے اور پیمپلز کا بہت جل انسٹنٹ علاج چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ چلتے ہیں ہمارے پاس ہے کیا اس کے ساتھ ہم اس کے یوزز اور اس کو اپلائے کرنا سیکھ لیں گے اسی ویڈیو میں دیکھیں جی ہمارے پاس کلیر وین پلاس جل ہے یہ بہت ہی ایفیکٹیو آپ کہہ سکتے ہیں الٹرا ایفیکٹیو ایکنے جل ہے جو کہ آپ کی سکین کو ویڈن ڈیز کلیر کر دیتی ہے اور ایکنے اور پیمپلز سے آپ کو چھٹ کارا مل جاتا ہے یہ انڈین ایکنے جل ہے جو کہ ہمارے انڈین ویورز تو اس کو بہت ہی آسانی سے کسی بھی کاسمیٹک یا جنرل سٹور سے خرید سکتے ہیں اور آؤٹسائیڈ انڈیا ان کے لیے میں ڈسکرپشن میں لنک آٹ کر رہی ہوں وہ لوگ سمپلی اس لنک پر جا کر اس جل کو خرید سکتے ہیں تو اب ہم لوگ بات کرتے ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ لوگوں نے اس جل کو اپلائے کس طرح سے کرنا ہے تو اس کے لیے بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ آپ کے فیس پر جس بھی ریکوائرڈ پارٹ پر ایکنے یا پیمپلز ہیں آپ تھوڑی اسی جل کو بلکل اسی طریقے سے ایکنے پر لگائیں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے بہت زیادہ زور زور سے ایبزورب نہیں کرنا آپ نے بہت سمپلی فنگر ٹپس کے ساتھ لائٹ سا مساج کرنا ہے اور یہ جل جو ہے آپ کی سکن میں ایبزورب ہو جائے گی اچھا جی اب آپ لوگوں نے اس کو اپلائے کس طریقے سے کرنا ہے اس کے لیے آپ کو رات کو بیٹ ٹائم میں سونے سے پہلے آپ لوگ اپنے فیس کو اپنے کسی بھی ایکنی کلیر یا پھر پیمپل ایکنے پریونشن فیس واش یا بیوٹی سوپ سے جو آپ یوز کر رہے ہیں اس کے ساتھ واش کر لیں اور اس کے بعد آپ لوگ نے فیس کو ڈرائے کر کے اور اس جل کو اپنے پیمپلز پر ایکنے پر لگائیں اور اوور نائٹ کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد صبح اٹھ کر اپنے اگین اسی فیس واش یا سوپ کے ساتھ جو کہ آپ اپنی ڈیلی روڈین میں یوز کر رہے ہیں اس کے ساتھ واش کر لیں تو فرنڈز اب کتنی دیڑ کے لیے آپ لوگ نے اس جل کو لگانا ہے تو اس کا جواب بہت ہی آسان ہے یہ بہت ہی الٹرا اور ایکٹیو جل ہے تیزی سے آپ کے ایکنے اور پیمپلز وغیرہ کو ڈرائے کر کے ختم کرتی ہے تو جب آپ کے فیس پر ایکنے اور پیمپلز نکلنے تو آپ لوگ اس کو اپلائے کریں اور کچھ ہی دنوں کے استعمال کے بعد اگر تو آپ لوگ کو افاقہ ہو جاتا ہے اور نئے پیمپلز وغیرہ نہیں بنتے تو آپ اس کو چھوڑ دیں تو جب بھی آپ کو ایکنے اور پیمپلز کا پرابلم ہو تو آپ اس جل کو یوز کریں آپ لوگ نے بہت زیادہ ٹائم کے لیے کانٹینس یوز نہیں کرنا اس کو تو دعاوں میں یاد رکھئے اجازت دیجئے ایک بار پھر سے اپنوں کے ساتھ ملاقات ہوگی بہت جل کچھ اور زبردست آسان اور انسٹنٹ سکین کیر ہیلت کیر ٹریٹمنٹ اور ریمیڈیز کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیر اللہ حافظ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا